تو سب بات یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم اس علم کو دین کے علم کے ساتھ جوڑ دیں گے تو ہمارا پیٹ بڑھ جائے گا اور جس دن ہمارا پیٹ بڑھا اس دن ہماری آنکھوں میں آیا ہے میں سب ٹریکٹیکل آدمی ہوں میرے نظر میں زندگی دو اچزو کا نام ہے جھوٹ اور سچ کی کشوہ کش مطلب زندگی اگر آپ گزارنا چاہ رہے ہیں زندگی گزارنے کے لیے یا تو آپ جھوٹ کے راستے پر نکل جاتے ہیں یا پھر آپ سچائی کے راستے پر نکل جاتے ہیں راستے دونوں اللہ آپ کو دیتا ہے آپ نے آپ کو دیتا ہے سوال کی ہے جی آپ کے پاس رزق کیسے آئے گا چلن دیو اس بات یہ ہے کہ نصیب اثر میں نصیب کیا ہوتا ہے اثر آپ کا نصیب وہ ہے جو آپ پہنے کے بیٹھے ہو اس وقت اور جو آپ کے پیٹے میں جا چکا ہے یہ آپ کا نصیب ہے اس کے علاوہ جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے ابھی آپ کا سانس نکل جائے وہ کس کے لیے ہیں آپ کیلئے تھا ہوں نہیں وہ کسی نہ کسی دوسرے کے لیے ہیں سوال نصیب آپ کا اتنا ہی جو آپ کو بتایا آپ کے نصیب کے لیے آپ کو کتنی میں انت کر رہی ضرورت ہے تیلی آپ کو صرف دو روٹی چاہیے ایک مطلب ایسے بزرگ کو بھی میں جانتا ہوں جو صرف اثر کے ٹارم ایک کپ کا ہوا پیتے تھے اور چالیس سال زندہ رہنے آپ کی عمر کتنی ہو گیا ابھی چالیس سال یعنی آپ کو زندہ رہنے کے لیے زیادہ زیادہ کیا اگر آپ دن میں تین روٹیاں کتنے کی تھی تین سوال پہ کی اور مطلب سالہ اس کے سات پچاس روپے کا سالہ لگا لو کتنے کی اسی پہ سوال پہ ڈیلی کا لگا لو یعنی آپ کو صرف تین ہزار پہ مہینہ چاہیے آپ کا نصیب یہ ہے اس سے زیادہ تو نہیں چاہیے اتنا سب کچھ کیوں کرتے ہیں کس لیے صرف نصیب یہ ہے اگر ریزق ارانہ آپ نے بڑھانا ہے آپ کے لیے صرف تین ہزار پہ جو آپ کو ملنا چاہیے جو آپ کو ملتا ہے جس کے لیے آپ آگے بیتے ہیں وہ تین ہزار پہ اگر زیادہ مال چاہیے تو زیادہ لوگوں کا نصیب اپنے ساتھ جوڑو یہ فلسفہ آپ نے سن لیا کہ جب بیوی آ جاتی ہے تو ریزق بڑھ جاتا ہے ریزق اس لیے بڑھا کہ آپ نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا جب سے جوڑ دیا تو وہ تین ہزار کے بجے آپ چھے ہزار ہو گیا تو آپ کو چھے ملے گا کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ اس کا نصیب بھی جوڑ دیا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ہم یہ فلسفہ تو کہتے ہیں کہ وہ اپنا نصیب خود رہے کے آتا ہے وہ بہی سے دیئے کہ بچے کو اپنا نام ساتھ مطلب اگر پیدا ہوگا بشیر پیدا ہوگا بشیر کے اپنا نام جوڑا ہوگا نصیب اس کا بھی جوڑ گیا تیسرا بچہ مائدہ ہوگا اس کا بھی نصیب جوڑ گیا چوتھا مائدہ ہوگا اس کا بھی نصیب جوڑ گیا اس لئے اس کا رزق بھی آپ کے ساتھ ساتھ جوڑتا جاتا ہے دے اللہ آپ کو دیتا ہے اب اسی کا فلسفہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے دولت زیادہ آنے لگ جائے تو زیادہ لوگوں کا نصیب اپنے ساتھ جوڑو اپنے پڑوسیوں کا خیال لگنا شروع کرو غریبوں کا خیال لگنا شروع کرو لوگوں کو مطلب زیادہ سے زیادہ لوگوں کا نصیب اپنے ساتھ جوڑو میں یہاں پہ جب دفتر میں آتا ہوں جس سے مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار آج بتانے کیوں خالی خالی ہے میں چائے مگو آتا ہوں چائے خود ہی پی نہیں پڑھیں یا ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی اور کو ساتھ بلا دیتا ہوں بٹھا کے اور چائے بلا دیتا ہوں ٹھیک آدھے گھنٹے میں تجربے کروائیں میں نے ان سب کو آدھے گھنٹے میں پندرہ منٹ میں بیس منٹ میں کوئی نہیں آگے بیٹھا ہوتا ہے بیشت کی سیلے میں خود مانگ لے کوئی چائے مگا ہوں یہ صرف نصیب جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ ہوگے اتنا بڑے گئے یعنی کہ آپ کو بھی کام کرنے چلتے ہو آپ کے ذہن رہی ہونا چاہیے میں لوگوں کا نصیب اپنے ساتھ جوڑوں گا جتنے بڑی بڑی فیکٹری ہیں ان میں بیس ہزار بھی لوگ کام کر رہے ہیں بیس ہزار لوگوں کا نصیب جوڑا تو کیوں اس کو کم ملے گا کیا زیادہ ملے گا بہر یا ٹاؤن میں پینٹالیس ہزار لوگ کام کرتے ہیں اوبرال پینٹالیس ہزار لوگوں کا جس بندے نے نصیب اپنے ساتھ جوڑا ہے اس کا ریزر بڑے گا کہ کم ہوگا اس کا تو بڑے گا تو لوگوں کا نصیب اپنے ساتھ جوڑوں تو ریزر خود پا خود اپنے بڑھتا جائے یہ ہے صرف میرے نصیب اس پہ کام ضرورت ہے سب سے پہلے یعنی کہ کوئی کاروار شروع کرنے والے نہ کسی کا نصیب پہلے جوڑیں یعنی ذمہ داری بنائیں کہ یار میں نے ایک گھر میں راشن دے رہا ہے میں نے ایک بچے کی شادی کروانی ہے میں نے ایک غریب کے پوری کفالت کرنی ہے ان کے نصیب کو اپنے ساتھ پرمنٹ جوڑوں جب جوڑوں گے تو پھر ریزر دیکھو کس طرح سکھاتا ہے آخری شیر آخری شیر ایک گزارا کر گنسو ایک اتر ہور دے بدلے تو سانو راج کے روٹی دے آپ کو پتر شاکر شوش آبادی پچھلے دی میں ایک ویٹیو بارال ہوئی ہوئے اس کے بھائی نے موٹر سائیکل پہ باندھا ہوا تھا اس کو پچھے اور بچارا ہی سالت میں آسپیٹل لے کے گیا اس کا حالی ہے اسی شکوئے کو پیش کرتا کہ اللہ مجھے بہتر ہور نہیں چاہیے میں بہتر ہوروں کی بجائے میں صرف ایک ہور پہ گزارا کر لوں گا لیکن ان بہتر ہوروں کی بجائے مجھے ہیتر روٹی راج کے دے تاکہ میرا ایمان سلام نہ رہے بابا فرید گنشکر رحمت اللہ نے ان کے پاس ایک عالم تو وہ عالم کو بات جب ہوئی اسلام کے کتنے اردان ہیں تو عالم نے کہا جی پانچ ہیں بابا فرید نے کہا چھٹا ایک اور بھی ہیں وہ کیا پیت اس نے کہا جی میں نہیں مانتا چلو جی نہیں مانتے کوئی بات نہیں وہ کچھ دنیں گزرے تو وہ کسی ریگستان میں پھنس گئے وہاں پہ وہ اس کو پانی بھی نہ ملے پینے کے لئے کھانے کے لئے اب جب وہ چلتے رہے نہیں کوئی راستہ نظر آیا بھوک نہیں ڈڈال بلکت برے حالات مرنے کے ہوگئے اب طلب ہو کہ کسی طرح چلو ایک روٹی کئی سے مل جائے کھانے کے لئے جب وہ سامنے سے کوئی بزرگ آئے انہوں نے دیکھا کہ بندہ تو نظر آیا اسے پہلا سوال ہی روٹی تو مل سے ملے گی یا روٹی تو دے گی انہوں نے ایک روٹی دے جی چل لے بکھا لے ایک روٹی کھا لے بلکہ انہوں نے کہا جی روٹی ملے گی لیکن اس کے مدلے تیری یادی نیکیاں لوں گا انہوں نے کہا جی نیکیاں دے لے لیکن روٹی دے لے اور میں مر رہا ہوں پھر چلے پھر بھولے آلات ہو گئے تباہی پھر گئی اب پھر کچھ مل جائے کھانے کو نہیں تو میں جائے پھر وہ بزرگ سامنے آئے اس سے سوال کیا روٹی کا انہوں نے کہا جی جو باقی نے کیا رہا ہے انہوں نے کہا جی لے 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 کچھ عرصہ گدرا واپس موروی صاحب آئے با فری صاحب سے ملاقات ہوئی ہاں جی کتنے ارکان ہیں اب وہ پانچ کے مجھے اچھے ہو گئے تھے اس لیے پھر کہہ دین میں دین کے پانچ رکن جو سمجھ میں آتی اصل میں ہمارا حصہ یعنی کہ پورے بدن کی سب سے پہلی گزا دونوں طرح کی روح کی گزا بھی اور بدن کی گزا بھی پوری جب تک نہیں ہوتی تب تک ایمان میں چلتا روح کے اندر ایمان آپ کے پوری طرح داخل کر دیا یعنی جو آپ کے روح کے اندر ہے وہی آپ کا ایمان کا حصہ بنتا ہے اور روح کیونکہ اس بدن کا حصہ ہے تو پہلے اس بدن کیلئے بھی ہونا ضروری ہے یعنی بدن کی گزا اور روح کی گزا پوری ہوگی تو آپ کا ایمان سلامت رہتا ہے بدن کی گزا اگر کم ہوگی تو روح کی گزا ایٹوپیٹک کم ہو جائے اگر روح کی گزا اگر کم ہوگی تو رزق میں بشک آپ کے فرامانی رہے گی لیکن ایمان کمزور ہو جائے گا تو دونوں گزا ایٹوپیٹک کم ہو جائے تو دونوں گزا ایٹوپیٹک کم ہو جائے اور کیا بڑا ٹائم میڈیا سار یعنی سار جی میں توڑا ٹائم میڈیا موسیقی